ایک ہو آج تو ہم نے درخواست یہ پائل کر دی تھی کہ جس طرح نیشنل اسمبلی اور پرونشنل اسمبلی کی جنرل الیکشنز ہو رہے تھے تو سارے ڈاکومنٹیشن میں لے کے گیا تھا خان صاحب سے کنسلٹیشن کے لیے کیونکہ سیٹے زیادہ ہوتی آپ نے پروفائل لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ دسکشن بڑا ضروری ہے لازٹ ٹام ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دے دی تھی اور مجھے اجازت دے دی تھی کہ آپ ڈاکومنٹیشن لے کر کہ خان صاحب کے ساتھ کنسلٹ کر کے فائنل کر سکتے اس مرتبہ بھی سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں ہم نے درخواست دیا کہ اس کے لیے بھی ہمیں اجازت دی جائے تاکہ وہ ڈاکومنٹس ہم ساتھ لے جائے اور اندر جانے کی اجازت ہے کیونکہ یہ مشکل آ رہے ہیں اچھا یہ سیفر کیس اور توشن خانہ کیس کی اسمات ہے تو آپ کی کیا توقعات ہیں اور خان صاحبی سے پہلے بہر آ رہی ہیں امید تو ہے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سے عدلیہ سے بڑی توقعات ہمارے عدلیہ یہ باقی کسی طرف تو دیکھ نہیں سکتے عدلیہ کا احترام کرتے عدلیہ کے اعتماد بھی کرتے ہر مرتبہ آتے ہیں متبانہ گزارش کرتے اور اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی انصاف ہوگا ہمارے خلاف کیسز جس پیٹ کے ساتھ ریسائیڈ ہوئے ہیں چاہے وہ سپرم کورٹ ہے چاہے وہ ٹرائل کورٹ ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ عدلیہ نے یہ دیکھا یہ نوٹس بھی لے سکے کہ جس تیزی کے ساتھ بلکہ میں اس کو تیزی نہیں کہتا کہ یہ ٹرائل ایکسپیڈیشن سے انہوں نے کنسلول کر رہا ہے بلکہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے ٹرائل چلائے ہیں عدلیہ کی زمداری بن بھی ہے کہ اس کا بھی نوٹس لے کیونکہ ان کے سیشن ججز ان کے سپر ریجن کے اندر ہیں تو اس لیے ایسے ججمنٹ سے اور ٹرائل نہیں ہونے چاہیے بنیادی حقوق کے خلاف عرضی ہے عدلیہ سے بہت امید انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا ساری کے ساتھ شکریہ آٹھ جا آگے سے آٹھ جا آگے سے تمہیں سالا شارٹ گراب کر دی